تو جی آج بنا رہی ہوں تین ڈشز متن کڑھائی چکن سپائسی کڑھائی اور بنا رہی ہوں وائٹ کورما اسپیشلی ایمرجنسی میں مجھے یہ بنانا ہے اور تو میں نے یہ تین ڈشز بنائی ہے وائٹ کورما بنایا ہے متن کڑھائی بنائی ہے چکن سپائسی کڑھائی بنائی ہے تو آپ سے شیئر کر رہی ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھ لیا ہوگا کہ میں آج کیا بنانے والی ہوں تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو یہاں لیا ہے میں نے ون کےجی مٹن جس کو میں نے ہاف بوائل کر لیا تھا ہلکا سا نمک ڈال کر اور یہاں لے لیا ہے میں نے کچھ سپائسیز کیونکہ ہم مٹن کڑھائی بنا رہے ہیں کالی مرچوں میں یعنی کالی مرچ میں بنا رہے ہیں مٹن کڑھائی تو یہاں لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون زیرا 1 تیبل سپون لیا ہے میں نے سابود دھنیا اور 1 تیبل سپون لیا ہے میں نے کالی مرچ جس کو میں نے درائے روز کر لیا ہے اور یہاں ایک دیکچی میں میں نے ڈالا ہے 2 تیبل سپون لیسن ادرگ کا پیسٹ ہلکا سہی گولڈن براؤن ہوگا تو اس میں میں تھوڑی سی پیاس ڈال دوں گی پیاس آپ اسٹارٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں پیاس کو آپ چاپ بھی کر سکتے ہیں لیسن ادرگ کے ایک ساتھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں دونوں کو گولڈن فرائے کر لوں گی بہت مزیدار سی میں کالی مرچ میں مٹن کڑھائی بنانے والی ہوں اس ریسیپی کو ضرور نوٹ کیجئے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزیدار بنے گی ریچ ریسیپی ہے اور بہت مزیدار بننے والی ہے تو آپ اپنے سپیشل گیسٹ کے لیے یہ بنا سکتے ہیں دعوت کے منیوں میں آپ اس کو رکھیں اور انجوائے کریں تو یہاں پہ میں نے مٹن وائل کر لیا تھا اور اب میں مٹن ڈال دوں گی اس میں اور اس کو بھی چار سے پانچ منٹ کے لیے فرائے کر لوں گی اور اس کی یخنی کو ہم ویسٹ نہیں کر رہیں گے مٹن کو بھونتے وقت ہم نے اس کی یخنی کو یوز کرنا ہے تو سارا مٹن میں دیکچی میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھے طرح سے بھون لوں گی اور اب ہم اس میں درمیانے سائز کے پانچ ادت ٹیماتر کاٹ کے ڈال دیں گے ٹیماتر میں نے سلائس میں کاٹے ہیں اور مٹن میں ان کو مکس کر لوں گی تاکہ اچھے سے فلیور ٹیماتروں کا مٹن میں آ جائے اور لو فلم پہ اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ ٹیماتر اچھی طرح سے ملٹ ہو جائیں کالی میچ مٹن کڑھائی کے لیے جو مسالہ میں نے ڈرائے روز کیا تھا اس کو گرائن کر لیا ہے پودر فارم میں میں نے اس کو کر لیا ہے اور اب ہم اس کو مٹن میں ڈال دیں گے تقریباً یہ 3 ٹیبل اسپون ہے مٹن میں میں نے سپائسز ڈال دیئے ہیں اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کو بھون لوں گی میڈیم ٹو لو فلم پر میں نے اس کو 5 سے 6 منٹ تک بھوننا ہے تاکہ اچھی طرح سے مسالے بھون جائیں اور آپس میں فلیور مکس ہو جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹماٹر میلٹ ہو چکے ہیں یہاں میں نے یخنی کا بھی استعمال کیا ہے اور آئل سیپلیٹ ہو چکا ہے مٹن اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور میں نے پانی کی جگہ مٹن کی یخنی یوز کی ہے اسپون ہم نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ مسالہ دیکچی میں نہیں لگے اس طرح ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے اور اب ہم اس میں 5 ٹیبل اسپون دہی کے شامل کر لیں گے دہی کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے دہی ڈالنے کے بعد اس کو بھی میں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اچھی طرح سے بھون لوں گی تاکہ دہی کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے بہت مزیدار سی کالی میچ میں مٹن کڑھائی ریڈی ہو رہی ہے بلکل ریسٹورنٹ جیسا اس کا ذائقہ ہوگا اور فریش میں نے اس کے مسالے ڈرائی روست کیے اور ان کو گرائنڈ کیا اور اس میں میں نے دہی کا یوز کیا ہے اب ہم اس میں کریم بھی ڈالیں گے تو ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ کوئی بھی اس ٹیپ ریسٹورنٹ کا آپ مس نہ کر سکیں اور اس مزیدار سی ریسٹورنٹ کو انجوائے کر سکیں تو یہاں پہ میں نے فائف ٹیبل سپون کریم کے ڈال دیئے ہیں یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس کریم ہے تو آپ ڈال دیں اگر نہیں ہے تو آپ دوپ سے بھی ملائی نکال کے ڈال سکتی ہیں تو کریم بھی میں نے اس میں شامل کر دی ہے اب دو سے تین منٹ کے لیے میں اس کو بھول لوں گی اور اس کے بعد فلیم کو آف کر دوں گی اور کالی مرچ مٹن کڑھائی ہماری بلکل ریڈی ہے اور ہم اس کو گانش کر لیں گے اور آپ کو اس کا فائنل لک بھی دکھاتے ہیں کالی مرچ مٹن کڑھائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اچھی طرح سے بھون چکی ہے اب اس میں ون ٹی سپون میں سفید مرچ ڈال دوں گی اور اس کو بس ایک منٹ کے لیے میں نے اور کوک کرنا ہے تو ہماری مٹن کڑھائی بلکل ریڈی ہے کن سے چار ادھر ہم اس میں ہری مرچ ڈال دیں گے تو جی یہ ہے اس کا فائنل لک اور بہت مزیدار بہت سائکے دار ہماری کالی مرچ مٹن کڑھائی ریڈی ہوئی ہے اب میں اس کو ایک کنٹینر میں ڈال دوں گی کیونکہ مجھے کسی کو بھیجنا ہے مجھے بہت ایمرجنسی میں یہ تین ڈشیز بنانی تھی تو میں نے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے میں یہ تین ڈشیز ریڈی کر لی ہے اور اب میں اس کو ایک کنٹینر میں ڈال کر پیک کر دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں نے اس کی پریپریشن کی اور کس طرح سے میں نے تیاری کی ہے کس طرح سے میں نے یہ ریسپی بنائی ہے سب سے پہلے مرچ کو میں نے ہاف گوائل کر لیا تھا اس طرح کوکی میں بہت آسانی ہو جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کالی مرچ مٹن کڑھائی کتنی مزیدار ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور بہت اچھی بنی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈ بیک دیجئے گا ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا تو ہم اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ریسپی کی طرف اور اب ہم بنا رہے ہیں چکن سپائسی کڑھائی اس کو بھی آپ مٹن میں بنا سکتے ہیں بیف میں بنا سکتے ہیں تو یہ بھی مجھے پیک کر کے بھیجنی تھی تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ایک درمیانے سائز کی میں نے پیاز لی ہے جس کو میں نے بارک چوپ کر لیا ہے کیونکہ ہمیں تھوڑی سی گریوی بھی بنانی ہے آپ چاہیں تو پیاز کا یوز نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑے سی ہی پیاز کو میں سوتے کروں گی اور اس میں ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون لیسا نہ درک کے پیسٹ کے اور چکن میں نے یہاں لی ہے ون کے جی اس کو بھی مکس کر کے اچھی طرح سے گولڈن فرائے کر لوں گی بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کیا ہے ٹرانسپیرنٹ سا میں نے اس کا کلر رکھا ہے اب اس میں میں چکن ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اچھے سے بھون لوں گی لیسا نہ درک کے پیسٹ میں تاکہ ان سب کی سمیل ختم ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کو میں نے فرائے کر لیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں کڑھائی مسالہ ڈال دیں گے کڑھائی مسالہ بھی ہومیٹ ہے جس طرح میں نے کالی مچ مٹن کڑھائی کے مسالے ڈرائے روز کیے تو اسی طرح سے میں نے سیم اس کو بھی ڈرائے روز کیا ہے اس میں میں نے ثابت مرچ ایٹ کر دی تھی تو 3 ٹیبل سپون میں نے کڑھائی مسالے کے ڈال دی ہیں اب اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی مکس کر لوں گی آپ ہی کڑھائی مسالہ ہومیٹ بنا کے رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو ضرور پڑے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پانچ سے چھ منٹ تک میں نے چکن کو اچھے سے بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں ٹومیٹو پیوری کے ڈال دیں گے چار سے پانچ ادف میں نے ٹومیٹر لیے تھے اس کی پیوری ریڈی کر لی تھی تب ہم اس کڑھائی میں ٹومیٹو پیوری ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور دس منٹ کیلئے ہم اس کو کور کر کے لگ دیں گے تاکہ چکن ہماری ٹینڈر ہو جائے اور اسی پیسٹ کے پانی میں ہم چکن کو اچھے سے بھون لیں گے اور اسی میں ہی چکن ہم ٹینڈر کر لیں گے اور چکن اچھے سے بھون رہی ہے پانی بھی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایک پیالی دہی کی ڈال دیں گے دہی کو ہم نے پھینٹ لینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ٹو ٹیبل اسپون ہماری مرچو کے پیس کے ڈال دیں گے چکن کڑھائی آپ اپنے ٹیس کے مطابق سپائسی رکھ سکتے ہیں تب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے کیونکہ چکن کڑھائی ہماری اب ریڈی ہے کیونکہ چکن کو کو کھولے میں زیادہ سے زیادہ پچیس منٹ لگتے ہیں چکن کڑھائی ہماری ریڈی ہے اب اس میں ٹو ٹیبل اسپون بھر کے کریم کے ڈال دوں گی یہ بھی آپشنل ہے اگر آپ کے پاس آویل ہے تو آپ اس میں کریم ڈال سکتے ہیں ادر وائز آپ اس میں نہیں ڈالیں بہت ہی مزے دار یہ چکن کڑھائی بنی ہے دو سے تین مرد تک میں اس کو کوک کروں گے اس کے بعد ہماری چکن کڑھائی ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کڑھائی ہماری بیٹھ کل ریڈی ہے اور اب ہم اس کو ہری مرچوں سے اور ہری دھنیے سے گھارنش کر لیں گے اور باریک ادرک بھی کٹ کے ڈال دیں گے تو ہماری سپائسی چکن کڑھائی بلکل ریڈی ہے اور اب ہم اس کو ایک کر ٹینر میں ڈال دیں گے کیونکہ چکن سپائسی کڑھائی بھی ہم کو بھیجنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل لک ماشاءاللہ بہت مزے دار ہماری کڑھائی بنی ہے آپ اس ریسیپی کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت کوئک یہ ہماری کڑھائی بن جائے گی اور ایزی ہے ٹیسٹی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو اب ہم چلتے ہیں اپنی تھرڈ ریسیپی کی طرف تو جی ہم بنا رہے ہیں یہاں پر چکن کریمی وائٹ کورما بہت مزیدار ہم یہ کورما بنانے والے ہیں تو یہاں پہ لیے ہیں میں نے ون کیجئے چکن اس کی سب سے پہلے ہم میری نیشن کر لیتے ہیں تو اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون لہسنا درگ کے پیسٹ کے ڈال دیئے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون ڈالوں گی میں اس میں ہری مرچو کے پیسٹ کے اور ٹو ٹیبل سپون ڈالوں گی اس میں میں وائٹ کورما مسالے کے اور اب ہم ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور میری نیشن ہونے کے لیے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو سب سے پہلے میں نے اس کی میری نیشن کر لیتی اور آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اس کو ریڈی کر لیا تھا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے بھی میری نیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں مکس ہو چکی ہے ہماری چکن اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں میری نیشن کے لیے اور یہاں لی ہے میں نے دو درمیانے سائز کی پیاز جس کو میں نے باریک کاٹ لیا تھا اور اس کو میں نے براؤن کر لیا ہے پیاز براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس کو سیپریٹ کر لیں گے اور دہی میں ڈال کے ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو یہاں پہ لیا ہے میں نے بلینڈر اور اس میں ایک پیالی دہی کا ڈالا ہے میں نے اور یہ براؤن کی ہوئی پیاز بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں گے اور اس کا سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے تو دیکھ چی میں آئل گرم ہو چکا ہے ایک کپ میں نے آئل لیا ہے اور میری نیشن کیوں ہی چکن میں نے ڈال دی ہے اب اس کو میں پانس سے چھ مرٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لوں گی وائٹ کورما اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس کا آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے پیاز اور دہی کا پیسٹ ہم نے ریڈی کیا تھا اس میں ٹو ٹیبل سپون میں نے وائٹ کورما مسالے کا بھی ڈال دیا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ کوئی بھی لمس نہ رہے آدھا کم وارم وارٹر ہم ڈال کے اس کو کور کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے لو فلیم پر چکن کو دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں پیاز اور دہی کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اچھے سے اس کو بھون لیں گے چکن کا پانی ہم نے ڈرائے کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے لو فلیم پر رکھیں گے اور اب ہم اس میں فور یا فائف ٹیبل اسپون کریم کے ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے مزید اس کو کوک کرنا ہے اور ہمارا مزیدار سا کریمی چکن وائٹ کورما ریڈی ہے چکن وائٹ کورما ہمارا ریڈی ہے آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس کی گری بھی رکھ سکتے ہیں بلکل شادیوں جیسا ہم نے یہ وائٹ کورما ریڈی کیا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے مینیوں میں اس کو ضرور ایڈ کیجئے گا فیملی کے لیے بنائیں ڈینر میں بنا سکتے ہیں لنچ میں بنا سکتے ہیں بہت مزیدار سا یہ کریمی چکن وائٹ کورما ریڈی ہوا ہے تو آپ اس کا فائنل لک دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت مزیدار ہمارا چکن وائٹ کورما ریڈی ہو چکا ہے گرم گرم نان کے ساتھ آپ اس کو نوش فرمائے گا بہت انجوائے کریں گے آپ بہت مزا آئے گا آپ کو تو یہاں پہ میں نے تھرڈ کنٹینر بھی ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اب ہم اس میں چکن کریمی وائٹ کورما اس میں ڈال دیں گے امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپیز بہت اچھی لگیے ہوں گی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک اور کمنٹس کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا انشاءاللہ دوبارہ آپ سے نیو ویڈیو ملوں گی تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ